ہم نے پڑھا سنا ہے کہ شوہر مر جاتا اس کو جلانے کے لیے جب آگ جلاتے تو اس کی زوجہ کو بھی ساتھ لاکے کھڑا کیا جاتا بیوہ کو اور اسے کہا جاتا کہ تیرا زندگی کا ساتھی تو چلا گیا تو نے جی کے کیا کرنا ہے اب اس کو جلانے لگیں تو بھی اس کے ساتھ جل جا اور اس کو اتنی غیرت دلاتے کہ عورت اس مرے ہوئے شوہر کے ساتھ زندہ آگ میں چلانگ لگا دیتی اور اگر بچ جاتی انکار کر دیتی تو عرب کے لوگ اس خاندان سے دوبارہ رشتہ نہیں لیتے تھے وہ کہتے اس کی عورتوں میں وفا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کا حال یہ ہوتا کہ سکی اولاد اس کو ترکے میں بانٹتی جس کے حصے میں ماں آتی وہ ماں کو پکڑتا منڈی میں فروخت کے لیے کھڑا کرتا آنے والے گاگ کو بیٹا مطمئن کرتا کہ یہ کام بھی چکرتی ہے وزن بھی اٹھا لیتی ہے تیز رفتار بھی ہے سمجھدار بھی ہے اور ماں حیرت کی تصویر بنے کھڑی ہوتی تھی اس کا معاصرہ اس کو بولنے کا حق بھی نہیں دیتا تھا ایک گاک آیا واپس پلٹا دوسرا آیا واپس پلٹا صبح سے شام تک ماں منڈی میں کھڑی ہوتی جانوروں کی طرح بولیاں لگتی میرے اور آپ کیا کو مولا تشریف لائے حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اولاد کو کہا بیچنے کی چیز نہیں ہے آج عورت روڈوں پہ نکل کے کہتی ہے مجھے آزادی دو مجھے مرد کے شانہ بشانہ حقوق ملنے چاہیے یاد رکھ جتنے حقوق عورت کو میرے مصطفیٰ نے دیئے ہیں دنیا کا کوئی مذہب آج تک نہیں دے سکتا یہ عورت کی بول ہے کہ اس کے اوپر ایک بھر کا بوجھ بن گیا ہے چار دیواری بوجھ بن گئی ہے جو حقوق حضور نے دیئے تجھے بیچا جا رہا تھا تیری قیمتیں لگ رہی تھی رسول اللہ نے جنت کھینچ کے تیرے قدموں کے نیچے رکھی تجھے اور کیا چاہیے تجھے تو باپ تجھے دفن کرتا تھا تیرے وجود کو سامپ کی طرح سمجھتا تھا ایک سخص کا ذکر کتب کے اندر موجود ہے سفر پہ نکلا بعد میں بیٹی پیدا اس کی بیوی نے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا کسی دیہات میں چھپا کے رکھا کہا اس کی پرورش کرو کبھی کبھی ماں کو ملنے آتی خالہ کے ساتھ تو فطری طور پہ بیٹی باپ سے مانوس ہوتی ہے وہ اس شخص کے قریب جاتی پیار کرتی تو اس کی زوجہ اس کو بتاتی کہ یہ ہماری بہن کی بیٹی ہے اور کبھی کبھی ملنے آتی ہے لیکن جب اس کو خبر مل گئی کہ یہ اس کی بیٹی نہیں یہ تو میری تھی وہ پیار دے کے وہ لگن دے کے جب مانوس ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس کو بلا لیا کہا اب تو بڑی ہو گئی ہے باپ سے پیار کر رہی ہے باپ بھی محبت کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اب اس کے دل میں وہ چیز پیدا نہ ہو تو بلا کے اس کو بتایا کہ جب سفر پہ گئے تھے تو یہ بیٹی ہوئی تھی میں نے بہن کے گھر اس کو چھوڑا تھا یہ اس کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے وہ عرب کا مرد تھا اس کا وہی جو فکر اور سوچ اندر پل رہی تھی وہ جاگ گئی اس نے بیٹی کو پکڑا اور جا کے جنگل میں گڑا کھوڑنے لگا جب وہ گڑا کھوڑتا تو گرد اس کے کپڑوں پہ پڑتی تو بیٹی آگے بڑھ کے اس کی گرد جھاڑتی لیکن باپ کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی گداس پیدا نہیں ہوتا رحم پیدا نہیں ہوتا اور وہ اس کو دھکا دے کے اوپر مٹیوں ڈیل دیتا ہے اس کی چیخیں سمٹی میں دفن ہوتی ہیں یہ حال سکا باپ بیٹی کے ساتھ کرتا تھا بھائی ساتھ شریک ہوتا تھا لیکن میرے رسول کائنات میں تشریف لائے حضور نے بیٹی کو بھی عزت دی اور اسی معاصرے میں کھڑے ہو کے کہا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بیٹیوں کو پیار دیا بیٹیوں کو محبت دی بیٹیوں کو شفقت دی اس معاصرے میں اس بھری بزم میں کتنے بابیں بیٹے ہوں گے جو سارا دن محنت کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹی ہے اس کے ہاتھ پی لے کر رہے آپ نے منظر دیکھا ہوگا باپ پہلے جوڑتا ہے پیسے پھر رشتہ ڈھونٹا ہے پھر جس دن بیٹی نے رخصت ہونا ہے تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے یہ تو دفن کرتے بھی نہیں روتا تھا یہ تو مٹیوں ڈھیلتے بھی نہیں روتا تھا آج بیٹی دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو رو رہے میں کہتا ہوں میری بہن سلام کر محمد عربی کی ذات کو جس نے باپ کے لیے تیرے باپ کے سینے میں تیرے لیے محبت رکھی